بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلالہ اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمدی والا علیہ و سحابی وسلم امید کرتا ہوں سٹورنٹ آپ سب خیرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے 10 کلاس کے ایگزیم چل رہے ہیں اور نیکسٹ پیپر جو ہے آپ کا کمپیوٹر سائنس گرپ سے تعلق رکھنے والے سٹورنٹس کے لئے کمپیوٹر کا ہوگا تو آج اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کروں گا اس کی پیرنگ سکیم اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ گیس جو آپ کے پاس ساتھ لاسٹ میں میں شیئر کروں گا تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے تاکہ تمام انفیمیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ پیپرز کے لیے اچھی طرح سے تیاری کر سکیں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں سے اور اچھی پوزیشن کے ساتھ پاس کریں آپ نے جو ہے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے تاکہ کیونکہ ایک آمین جو ہے وہ شاید کسی کی بھی قبول ہو جائے جس کی وجہ سے تمام لوگوں کی جو ہے وہ قسمت اللہ کی طرف سے چمک جائے تو بقاعدہ ویڈیو کا آگاز کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اکیڈمی آف نالج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی ہی انفرومیٹی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے جیسا کہ ٹین کلاس کے سٹوڈنٹ جانتے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر کا سبجیکٹ چوز کیا ہے کہ کمپیوٹر ایک امپورٹنٹ اور لازمی سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کے لئے کمپیوٹر کے بیسکلی آپ کے پاس ایک پریکٹیکلی سبجیکٹ ہے اس وجہ سے یہ کچھ سٹوڈنٹ کے لئے تف ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے لئے اس ویڈیو کے اندر مکمل گیس پیپر جو ہے اس کا شیئر کروں گا تاکہ اچھے مارک حانزل کرنے میں یہ آپ کی مدد کر سکے ہمارے اس بیسٹ گیس پیپر کے اندر جو ہے شورٹ کوسن اور لانگ کوسن دونوں جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں اور یہ تمام جو ڈیٹا کٹھا کیا گیا ہے یہ تمام بنجاب کے بورڈ سے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور اس میں بہت سارے کوسن ایسے ہیں جو انشاءاللہ لازمی آپ لوگوں کے پیپر میں پوچھے جائیں گے تو تیار کرنے کے بعد آپ بہت اچھے طریقے سے اور کانفیڈنس کے ساتھ امتحانات میں جانے کے قابل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کمپیوٹر سائنس جو سٹوڈنس کی ہے ان کے لئے پیرنگ سکیم ہے جس میں آپ دیکھ سکتا ہے کہ ٹوٹل آپ کے پاس یہاں پہ جو ویٹیج بنے گی اس میں چپٹر نمبر 1 میں سے ایک ایم سی کیوز ہیں چپٹر نمبر 2 سے 4 تک 2 ایم سی کیوز ہیں اور 5 میں سے 3 ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جائیں گے اس کے بعد شورٹ کوسن جو ہے آپ سے 3 شورٹ کوسن جو ہے وہ چپٹر نمبر 1 اور 4 2 میں سے ہے اسی طرح 3 4 اور 5 میں سے 2 شورٹ کوسن پوچھے جائیں گے لونگ کوسن کی بات کی جائے تو آپ کو 3 لونگ کوسن آئیں گے جو کہ چپٹر نمبر 1 2 اور 4 میں سے آئیں گے اگر آپ ان chapters کو ready کر لیتے ہیں تو آپ کا paper جو آسانی سے solve ہو جائے گا اب اس کی partition جو انہوں نے کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو ہے array اور loops کے اندر جو آپ کی جو book ہے وہ divide ہے تو اگر آپ chapter number آپ نے یہاں پہ آپ کی تھوڑی ویٹری change ہوگی جس میں 6 میں سے آپ نے 4 question attempt کرنا ہے تو یہ first 2 chapter تیار کرنے سے آپ کا question جو ہے وہ part 1 کا جو وہ solve ہو جائے گا اسی طرح آپ کے پاس 3 اور 4 کو ملا آکے جو ہے اگر یہاں سے آپ صرف 3 والا chapter 6 ready کر لیتے ہیں تو آپ کا یہاں سے 4 جو ہے وہ question attempt ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو 5 chapter ہے loops یعنی جن student کو تھوڑا سا مسئلہ ہے جو ہے وہ کہنا میں وہ practical theory type کا question ہی زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف وہ chapter number 5 ready کر رہے ہیں تو یہاں سے بھی ان کے 4 questions complete ہو جائیں گے تو basic جو ہے long کے لیے اگر آپ صرف chapter number 1 اور 2 ready کر لیتے ہیں تو آپ کے long question complete ہو جائیں گے جی تو friends guest paper کے اندر جو ہے میں یہاں پہ دیکھیں جو آپ کے تمام boards کے لیے جس میں Lahore, Rawalpindi, Faislabad, Suragoda, Gujra Mala اور Sahiwal, Multan, Bhawalpuro, Dera Gazi Khan کے board بغیرہ شامل ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی سب سے پہلے chapter number جو ہے bar number 1 ہے آپ کا جس میں سب سے پہلے short question جو ہے میں آپ کے ساتھ share کروں گا تو جو آپ نے pairing scheme کے according جو chapter ready کرنے ہیں ان کے آپ نے اپنے chapter select کر لینا ہے اور ان کا جو important data ہے جس میں short questions اور long questions شامل ہیں آپ نے تمام ان questions کو اچھی طرح سے ready کر لینا ہے تاکہ اس میں دیکھیں most important اور important question جو یعنی جتنی زیادہ بار past paper میں کوئی question پوچھا گیا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ important یا most important کے ساتھ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے ان کو بلکل توجہ سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ بہت اچھے numberوں سے جو ہے pass ہو سکیں اور آپ کا جو تمام جو data آپ نے یاد کیا ہے وہ آپ آسانی سے آپ کو یاد بھی رہے اور آپ اس کو جس طرح آپ نے پڑھا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو paste کرنا ہے ایک بات آپ لوگ نے student یاد رکھنی ہے کہ آپ جتنا اچھا جو ہے اپنے paper کو present کریں گے اتنا ہی حساب سے جتنا صاف لکھا ہوگا اس ہی حساب سے آپ کے marks count کیے جائیں گے اکثر اوقات student ہوتا ہے کہ ان کو data سارا لکھنا آتا ہے question کو اچھی طرح سے وہ سارا یاد کر کے لکھتے ہیں لیکن اکثر اوقات ان کے لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے جو ان کی writing ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے متعلقہ جو expected marks ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے تو اسی کی basic کی وجہ ہے کہ آپ نے یاد کرنے کے ساتھ paper کو لکھنے کا طریقہ اور finishing وغیرہ اچھے سے دیکھ لینی ہے اس کے بعد student اگر ماروزی سوالات کی بات کی جائے تو ماروزی سوالات کے لیے آپ نے تمام chapter کے جو exercises ہیں اس کے mcqs اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو آپ نے یاد کر لینے کے بعد جب آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے تو کوشش کی دیا گا کہ past papers جو ہیں آپ کے ان کو آپ پر لازمی دیکھیں کیونکہ past paper میں سے ایک سو رکا جو questions پوچھے جاتے ہیں وہ important ہوتے ہیں آپ کی تمام information جو آپ کو mcqs کی صورت میں آنے والی ہے وہ بتانے کے لیے اور last پر جو ہے ایک ضروری بات یہی ہے کہ آپ نے بالکل جو ہے dependل کرنا ہے نہیں ہے کہ سارے کے سوالات اسی guest paper میں سے آئیں گے ٹھیک ہے آپ کو جیسے بتایا گیا کہ mostly جو ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ سارا data past paper سے belong کر رہا ہے تو سارا کا سارا data almost آپ کو پہلے سے جو آپ نے پہلے یاد کیا ہوگا اسی میں سے آپ نے تیاری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور وہ شرورت جنہوں نے بالکل تیاری نہیں کی ان کو اچھے پاس ایک mark دلانے کے لیے important صابر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا نام ہمیوناصر ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دی دیئے اللہ حافظ موسیقی